اسلام علیکم ناظرین ڈیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز کے جانب جن راہب بندے کے لئے گجراتی تاجر اور اہلیہ نے دو سو کڑوڑ اتیا کر دیئے وسیم اکرم نے اپنی اچھی صحت کا راز فاش کر دیا کیا بابر آزم کو نیوزیلینڈ کے حلاف ڈراب کیا جا رہا ہے ناظرین اپنے ہیڈلائنز جانی اب بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب جن راہب بننے کے لئے گجراتی تاجر اور اہلیہ نے دو سو کڑوڑ اتیا کر دیئے مادی زندگی کوئی لامتی الوداہ میں جوڑے نے موبائل سے لے کر ائر کنڈیشنر تک سب اتیا کر دیئے تفصیلات کے مطابق روحانی وابستگی سے گہرے ازخار میں گجراتی تاجر اور اس کی اہلیہ نے اپنی پوری دوہزت جس کا تخمینہ بھارت کے دو سو کڑوڑ روپے لگایا گیا ہے جن راہب بننے کے لئے اتیا کر دیئے بھارت کے رہائشی جوڑے نے فروری میں اپنے سامان کا ایک رسمی اتیا کرنے کے بعد رہبانیت کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا نفسہ کشی کے جانب جوڑے کا سفر چار کلومیٹر کے جلوس سے شروع ہوا جو ان کی مادی زندگی کو علامتی الویدہ تھا جس کے دوران انہوں نے موبائل فون سے لے کر ائر کنڈیشنر تک سب کچھ اتیا کر دیا پاکستان کرکٹین کے ثابت کپتان اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے فینس کو اپنی اچھی صحت کا راز بتا دیا وسیم اکرم جنہیں کرکٹ سے ریٹائر ہوئے دو بیس سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن وہ آج بھی مکمل فٹ اور صحت مند نظر آتے ہیں ساوت سالہ وسیم اکرم کے فینس ان کی فٹنس کا راز جاننا چاہتے تھے تو اسی حوالے سے سوئنگ کے سلطان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے ذریعے اس راز کو فاش کر دیا وسیم اکرم نے بتایا کہ وہ صبح ساڑھے چھے بجے اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد چھے یونٹ انسولین لے کر واک پر نکل چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ روز ساڑھے آٹھ کلو میٹر پیزل چلتے ہیں اس کے بعد سوئنگ کے سلطان نے اپنے ناشتے کے حوالے سے فینس کو بتایا کہ وہ مومن پاکستانی بھارتی اور بنگا دیشی دوستوں کی طرح ناشتے میں نہاری نہیں کھاتے بلکہ دہی پھل جس میں کیلے بلیو بیریز شامل ہیں اس کے علاوہ وسیم اکرم میوہ جات بھی ناشتے میں کھانا پسند کرتے ہیں وسیم اکرم نے بتایا کہ ناشتے کے بعد مجھے کافی توانائی ملتی ہے اس لیے میں فورا جم جا کر وسش کرتا ہوں قومی فکیٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا ہے کہ نیوزلینڈ کے حلاف سریز میں بابا رازم کو آرام کا موقع دے سکتے ہیں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کوچ اظہر محمود نے کہا ہے کہ نیوزلینڈ کے حلاف سریز بہت اہم ہے تاہم ہم اپنے سکوٹ سے بہت مطمئن ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیم میں دو آل راؤنڈر فاسٹ بالرز جبکہ بہترین بلے باز بھی موجود آمیر و دیمات کے آنے سے ٹیم مزید مضبوط ہوئی ہے اظہر محمود نے کہا ہے کہ نیوزلینڈ کی جو ٹیم پاکستان آئی اس میں اچھے کھلاڑی موجود ہیں جن کا اپنا بہترین ریکارڈ ہے جبکہ ٹی ٹونٹی میں کوئی ٹیم کمزور نہیں ہوتی ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ سے پہلے بارہ آم میچس ہیں چھے جون کو جب پہلا میچ کھیلیں تو کافی سیکھ چکے ہوں گے اظہر محمود نے کہا ہے کہ نیوزلینڈ کی جو ٹیم پاکستان آئی اس میں اچھے کھلاڑی موجود ہیں جن کا اپنا بہترین ریکارڈ ہے جبکہ ٹی ٹونٹی میں کوئی ٹیم کمزور نہیں ہوتی ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ سے پہلے بارہ آم میچس ہیں چھے جون کو جب پہلا میچ کھیلیں گے تو کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے ہیڈ کوش نے کہا کہ عباس آفریدی نصیم شاہ شاہین شاہ آفریدی سے بہت امیدیں وابستہ ہیں جبکہ میں آمیر جمال کو بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ مستقبل کا ایک بہت بڑا آل راؤنڈر ثابت ہو سکتا ہے اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایو ایس سے اور ہمارا سیسٹری ٹی وی چینل ٹی ٹی وی این ایم جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز کے حوالے سے پروگرام اسی کے ساتھ ساتھ انٹیٹیمنٹ کے حوالے سے بھی بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ ہمارا او ٹی ٹی پلٹ پارم بھی ہے جہاں پر تین ہزار سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے تو وزٹ کرنا نہ بھولی گا کیونکہ کہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ ہماری حوال صاحب دائے کرتا ہے اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ ہمیں اور ہماری ٹیم کو یاد رکھے گا اللہ حافظ الحمدللہ آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے زندگی بچانے والی اشیاء پانی خوراک کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے اہم امدادی اشیاء مسئیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری بدد کریں ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اے کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے اتیاد کے لیے کیو آر کوڈ سکین کریں یا سکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں